اچھی سوچ یہ جو بدگمانی ہے نا برا سوچنا بزرگوں کے بارے میں بھی لوگوں کے بارے میں بھی غریبوں کے بارے میں بھی اگر کسی بندے کو چار پیسے مل گئے تو یہ کہنا کہ یار پتہ نہیں اس نے کون سا بنگلوٹا ہے اور اگر نہیں ملے تو کہنا یہ کاہلی بڑھے ہیں کام ہی نہیں کرتی ہر جگہ بدگمانی آئی واللہ زینہ منوچتانی و کسیر منہ زنن انہ بادہ زنن عزم اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو باز گمان بھی گناہ ہیں اچھا سوچیں حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات کو پرہ گندہ کر لینا برا کر لینا برا سوچنا بکھر جانا خیالات کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے معاشرے میں جب سوچیں اچھی ہوتی ہیں تو معاشرہ صحت مند ہوتا ہے پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض کرونا کے بعد 65 فیصد کے قریب ہیں کزی کو تھوڑی سی ٹینشن ہے کزی کو زیادہ ہے اب اس میں سب سے بڑا یہ جو ٹینشن کا مرض ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ بدگمانی کا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے دن جائیں گے نا مجھے ٹینشن ہے تو پہلا سبق یہ پڑھائے گا کہ اچھا سوچا کرو اور جو رب نے دیا اس پہ راضی رہنا سی ہوتا ہے ٹینشن ختم ہوگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اچھی سوچ لوگوں کے اندر لانا چاہتے لوگوں کو لوگوں کے حق میں نرم کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے دلائل دیتے ہر طبقے کی حضور نے عزت بیان کی مزدور سے میند کرنے والے سے کہا یہ اللہ کا دوست ہے جو تجارت کرنے والا تھا فرمایا جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر شخص کو احساس دیا اچھا گمان اگر بالفرد کسی وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاند میں یہ گلتی کر رہا ہے تو ایک تو یہ کہ اگر وہ بزرگ ہے کوئی علم ہے کوئی اللہ والا ہے کوئی ہم سے بڑا ہے ہمارا والد ہے تو اس کی اس گلتی کو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے تو اچھے ایک عورت جا رہی ہے تیزی سے بے پڑتا گلی میں تو بزرگ فرماتے ہیں اسے بے حیاء نہ کہو ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو تو بٹا ماں کو یاد ہی نہیں دا دھوڑ گئی حالانکہ یاد لہنے چاہیے تو اس موقع پر لیکن کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہمارا ذہن ہر وقت نہ الجا رہا ہے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں سبق میں نے عرض کرنا تو وہ میں کر چکا اگر کمان ہمارے صحیح رہنے لگ جائے میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی بڑے برے ہیں پیروں کا کوئی آل نہیں سیاستدان سارے پاکستان کے خراب ہیں قوم ساری لالچی ہے میں نے کہا آپ دور بیٹھیں آپ کو کیا بتاؤ اگر مولوی پیر کچھ نہیں کر رہے تو مسجدوں کے اندر رمضان میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں تو ان کو کوئی پڑھا رہا ہے تو اتنے بندے پڑھ رہے ہیں کوئی آلیم بنا رہا ہے تو بن رہے ہیں کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج اٹھالہ مولویوں کی جمع نہیں ہوگا کیا بات کرتے ہیں دور بیٹھ کے بعد جمع نہیں اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے جس بیٹی بچہری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا تھا نا جب زلزل آیا کشمیر پہ تو اس نے بھی کہا تھا با میں دین کپڑوں میں چلی جاؤں گی یہ زلزلے والوں کو دے دے صافا یہ جوان جن کو لوگ بڑا برا کہتے ایک بابا جی کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت پڑ جائے تو چودہ چودہ بچے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں ہم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں اینک کا شیشہ نہیں صاف کرنا سامنے والے کا مو ہی صاف کرتے رہنا ہے آپ تھوڑی سی توجہ دیں عباب عبداللہ کی آفی رحمت اللہ لکھا ہے کہ سارا بغداد جتنا بھی تھا سب عزت کرتا تھا حضرت بشرے آفی رحمت اللہ کی سارا بغداد عزت کرتا پیار کرتا ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے گلیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں عزاز دیا تھا نوازہ ہوا تھا لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے در بھی شرافی میں تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے در آفا جا سننا کہتا ہے اس لئے نہیں اچھے لگتے کہ وہ جمعہ والے دن آپ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں باقی مسجد میں نماز نہیں ادا کرنا مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں نا باقیوں پڑھ تو نہیں پڑھ بندی ہوتی ہے کہ اثر کی بھی پہلی چار سنتے پڑھے اس پر پبندی ہے تو میں اکثر کمیٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو پبندی اللہ رسول نے لگا ہی وہ آپ کیوں لگاتے ہیں میربانی کریں لوگوں کو گنجائش تے آپ وہ جبر کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اُجی حضرت بشرِ آفی رحمت اللہ علیہ فرض جماعت کے ساتھ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں تو باقی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں لوگوں نے اسے سمجھایا تو تاجر کہتا ہے مجھے بڑے عرصے کے بعد دیکھنے لی خیال آیا بیسے پتا کروں تو صحیح کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا پتہ تو کروں مسئلہ کیا ہے معلومات تو کروں کہتے ہیں جمعہ پڑھا حضرت کے ساتھ میں نے تو سلام پھیر کے وہ نکلے مسجد سے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا انہوں نے جلدی سے جا کے تو ایک نان بھائی کی دکان سے نان خریدے تو میں نے پھر بدگمانی کی میں نے کہا اخو پیت صاحب کو بھوگنست آیا تھا اس لیے سنن اور نوافق چھوڑ دیئے پھر وہ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے گوشت والی دکان سے کباب خریدے اوٹل سے تو میں نے کہا مولانا کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو پھر وہ جنگل کی طرف بڑے تو میں نے تیسری بدگمانی کی میں نے کہا یہ مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا میں نے تھوڑا سا رستہ گزرا تو ایک کچھا مکان آیا باہر سے کنٹی لگی تھی شیخ نے اپنے ہاتھوں سے وہ مکان کی دروازہ کھولا اور میں دیکھ رہا تھا سامنے ایک فالج کے مریض بزرگ لیٹے اور جب وہ آگے بڑھ کے میں نے دیکھا تو ان کے موں سے ردوبتیں نکل رہی تھیں اور وہ تکلیف میں تھے حضرت بشہ رافی نے پہلے سیدھا کر کے لڑایا پھر اپنا امامہ کھول کے پانی میں ڈبو کے ان کا مود ہویا اور پہلا لکمہ توڑ کے ان کے موں میں ڈالا تو فرمانے لے کہ بابا نراز نہ ہونا جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے اور شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا تو میرا وجود کانپنے لگا میں نے کہا میں کیا کہتا تھا یہ کیا بنا میں کہاں کھڑا تھا یہ کیا رنگ نکل آیا حضرت شیخ نے جب کہا ماف کر دو تو بابا جی رو پڑے کہنے لگے میرا آگے پیچھے کوئی نہیں اور جو تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے بشر چودہ سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آگے تو کب تک آئے گا یار میں کب تک بڑا رہوں گا کب تک تو اتنا تکلف کرے گا تو حضرت بشر حافی نے ان کو روتے دیکھا تو روئے آنسو پہنچ کے کہنے لگے یہ جو رب کی اتنی رحمتیں برستی ہیں اور انسانوں سے لے کا جانور تک میری قدر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرما دی اپنا گمان ٹھیک کریں سوچے ٹھیک کریں حضور کی غلامی میں جو سوچے حضور نے ہمیں عطا کی ان پر توجہ کریں پھر دیکھیں اللہ کی مدد آئے گی محبوبیت نازل ہوگی جو ہم کرنے کے قابل بھی نہیں وہ کام بھی راب لے لے گا جو بالکل سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو جائے گا الج نہ چھوڑ دیں بہت زیادہ بدگمانیاں چھوڑ دیں بہت زیادہ کہانیاں چھوڑ دیں نئے نئے الجے الجے سوالات اور بکری سوچیں اور ہمارے بچوں کا یہ کہنا کہ فلانا بھی غلط فلانا بھی غلط تو بھئی یہ تو آپ کے ذمہ نہیں آپ کے تو ذمہ اپنا آپ ہے برے بندے نو لب بن ٹوریا سان جاگتے ملیا نہ کوئی تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباہ ہے اس میں ہمیں جو نکھری زندگی ملتی ہے وہ ہمیں تازہ دم رکھے گی پریشان نہیں ہونے دے گی خیالوں کو عوارہ نہیں ہونے دے گی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے گفتگو میں جہاں بھول گئے اللہ در بزر پر